اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائے سمارٹ لائبریری آج ہم مسلمان بچوں کے صبح و شام سلسلے کی آخری کتاب شروع کرنے لگیں جس کا نام ہے مغرب سے اشارت ہے مغرب سے لے کر رات سونے تک مسلمان بچوں کے کیا روٹین ہوتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں اببہ جان یہ آدمی شاید سڑک پار کرنا چاہتا ہے کیا میں اسے سڑک پار کرا دوں راشد نے پوچھا ہاں بیٹا نیکی کا یہ کام ضرور کرو اللہ تعالی اس کام سے بہت خوش ہوگا اببہ جان نے جواب دیا راشد بیٹا آپ رات کے کھانے کے لیے پھل والے سے مالٹے اور سیب لے لیتے ہیں اببہ جان نے کہا اسلام علیکم امی جان یہ لیجیے سیب اور مالٹے نماز کے بعد ہم پھل والے سے لے کر آ رہے ہیں راشد نے کہا آپ سب لوگ جلدی سے کھانے کی میز پر آ جائیں امی نے پھل والا لفافہ پکڑتے ہوئے کہا اببہ جان کل میرا ٹیسٹ ہے کھانے کے بعد میرا امتحان لے لیں راشد نے کہا میرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسکول میں کوئی اس پرگیام ہے مجھ سے سوالات پوچھ لیں آمنہ نے اببہ جان سے کہا راشد بیٹا تم نے تو ٹیسٹ کی بہت اچھی تیاری کی ہے اور آمنہ کے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق اتنی زیادہ معلومات ہیں کہ کوئی اس پرگیام میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی اببہ جان نے کہا اببہ جان نماز عشاء کی ازان ہو رہی ہے سارا دن کام کی وجہ سے نیند آ رہی ہے آج نماز گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں راشد نے کہا راشد بیٹا ہم عشاء کی نماز مسجد میں ہی ادا کریں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر ستائیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے اببہ جان نے بتایا اببہ جان مارکٹ سے آمنہ کے لیے پینسل اور مجھے ربر لا دیں راشد نے کہا پینسل اور ربر لے کر جلدی گھر چلو تمہیں تو نیند آ رہی ہے اببہ جان نے کہا اببہ جان دیکھئے سرخ رنگ کی کار ایک سائیکل سوار کو ٹکر مار کر تیزی سے جا رہی ہے راشد نے سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا آؤ سائیکل سوار کو دیکھتے ہیں اببہ جان نے کہا یہ تو میرا دوست راہیل ہے راشد نے اسے سڑک سے اٹھاتے ہوئے کہا اببہ جان کار والے نے اچھا نہیں کیا ٹکر ہونے کے بعد اسے رکنا چاہیے تھا راشد نے کہا راشد بیٹا ٹیکسی روکو راہیل کو اسپطال لے چلتے ہیں اببہ جان نے کہا آپ راہیل کو اسپطال لے جانے کی تکلیف نہ کریں میں اسے خود لے جاؤں گا راہیل کے اببو جو اچانک وہاں پہنچے تھے گاڑی سے اترتے ہوئے راشد کے اببو سے بولے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے راہیل کو زیادہ چھوٹ نہیں آئی اببہ جان نے راشد کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز عشاء کے بعد جلد سو جانا چاہیے اپنے کمروں میں جاؤ اور ہاں سونے کی دعا تو آپ کو یاد ہے نا امی جان نے پوچھا اے اللہ میں تیرا نام لے کر جیتا اور مرتا ہوں دونوں نے دعا سنائی اور امی جان اور اببو جان کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں سونے کے لئے چلے گئے جی دو ویورز مسلمان بچوں کے صبح و شام پر مشتمل یہ چھے کتابوں کا سیٹ ہم نے چھے ویڈیوز نے مکمل کیا جس میں صبح و فجر سے لے کر رات عشاء کے بعد تک یعنی کہ سونے تک مسلمان بچے کن چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں کن چھوٹی چھوٹی مسنون دعاوں کو یاد کر سکتے ہیں اگر ہم ریوائز کر رہے تو ہم پتہ چلے گا کہ صبح سو کر اٹھنے کی دعا سے لے کر کپڑے بدلنے کی دعا گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا گاڑی میں بیٹھنے کی دعا کسی بیمار کی تمارداری کرنے کی دعا کھانا کھاتے وقت کی دعا سوتے وقت کی دعا ہم نے سلسلے میں بہت ساری مسنون دعائیں ریوائز کری ہیں تو ان کو ان کہانیوں کو سن کر ہمارے بچے ان چھوٹی چھوٹی دعاوں کی عادت بنا سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو یہ کہانیاں ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ہماری ناستہ صرف ہماری زندگیاں بدل دیں گی بلکہ ہماری آخرت ہمارے لئے بہت اچھی کر دیں گی اس کے بعد کچھ نیا لے کر آپ کی حضرت میں ضرور حاضر ہوں گے جب تک کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت کے ساتھ ملتی رہیں تینک یو اللہ حافظ